تین راجیوں میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد کیندر کی موڈی سرکار اب ایک ایسا فیصلہ لینے جا رہی ہے جس سے سال 2019 کے چنانوی گنیت کی رن نیتی پوری طرح سے بدل جائے گی کانگریس نے ان تین راجیوں میں بھلے ہی بی جے پی کو ہرا دیا ہو لیکن موڈی سرکار اب لوگ سبح چنانو میں کسی نقصان کو روکنے کے لیے کسانوں کے لیے بڑے اعلان کی تیاری کر سکتی ہے سوطروں کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ موڈی سرکار بہت جلد دیش میں کسانوں کے لیے ایک بڑی کرز مافی کا اعلان کر سکتی ہے کیندر سرکار کے سوطروں کے مطابق موڈی سرکار ایک بار پھر چنانو میں ہار کے لیے گرامین علاقوں کو بڑی وجہ مانتے ہوئی لوگ سبح چنانو سے پہلے کسانوں کو خوش کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا کرز کو ماف کرنے کے لیے سرکاری خزانہ کھول سکتی ہے دراصل سال دو آزار چودہ لوگ سبح چنانو کے بعد سے کسانوں کی کرز مافی رننیتی میں چنانو جیتنے کا سب سے بڑا فارمولہ بن چکا ہے بی جے پی سرکار نے کرز مافی کا پہلا ٹیسٹ اترپردیش چنانو کے دوران کیا تھا اترپردیش چنانو میں پروچار میں جب کانگریس نے راہل کے نویترط میں کسان یاترہ شروع کی تھی تب چنانو سے ٹھیک پہلے پردھان منطرین نریندر مودی نے بازی پلٹنے کے لیے کرز مافی کا اعلان کیا تھا اس کے اثر چنانو نتیجوں پر صاف دکھے اور یوپی میں پون بہومت والی بی جے پی کی سرکار بن گئی یوپی میں بی جے پی کو ملے اس اور پرتیشت سمرتھن کے بعد کانگریس نے دعویٰ کیا کہ کسانوں کی کرز مافی کشری راہل گاندھی کو دے دیا کانگریس نے کہا کہ راہل گاندھی کی کوششوں کی کارن پردھان منطرین کرز مافی کرنے کے لیے مجبور ہو گئے وادوں کے مطابق اتر پردیش میں کمان سنبھالتے ہوئے مکھے منطرین یوگی آدو تنات نے پہلی کیابینٹ بیٹھک میں پی ایم کا وادہ بھی پورا کیا اور کسانوں کیلئے 36,000 کروڑ روپے کی آنشک کرز مافی کا اعلان کیا لوگ سبح چناؤں میں اب 6 مہینے کا وقت بچا ہے لہٰذا کسانوں کو لے کر موڈی سرکار کا یہ فیصلہ سرکار کے حق میں ہو سکتا ہے لوگ سبح چناؤں میں کسی نقصان سے بچنے کے لیے ایک بڑے کرز مافی کی تویاری شروع کر دی گئی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس کی گھوچنا سرکار دوارہ کب تک کی جاتی ہے بیورو ریپورٹ بھارت تک